جنٹ سکٹنگ کے چار سٹیپ بتاؤں گا پہلا سٹیپ ہے تیرے کا نشان لگانا میرا تیرہ ہے گیارہ انچ تو میں سڑھے پانچ پہ نشان لگاؤں گا اگر بارہ ہے تو چھے پہ لگائیں اگر چودہ ہے تو ساتھ پہ یہ میں ڈون کا نشان لگا رہا ڈون کا نشان ہمیشہ بڑے سوٹ پہ ڈیڑھ انچ پہ لگتا ہے اگر آپ چھوٹے سوٹ پہ لگانا چاہیں تو ایک انچ پہ وہ لگے گا اب جہاں پہ میں نے تیرے ڈون کا نشان لگایا ہے وہاں تک آپ نے کٹنگ کر دینا ہے یہ میرا ویڈیو کا دوسرا سٹیپ ہے میں اس لیے پارٹ میں بنا رہا ہوں تاکہ آپ بہت آسانی کٹنگ کو سمجھ سکیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ اب میں کندے کی کٹنگ کے نشان لگانے لگا ہوں میرا کندہ ہے چھ انچ تیار تو میں یہاں پہ ساڑھے پانچ پہ کٹنگ کروں گا اگر آپ کا ساتھ ہے تو ساڑھے چھ پہ کریں اگر آپ کا آٹھ ہے تو ساڑھے ساتھ پہ کریں یہ اب میں کندے کی کٹنگ کرنے لگا ہوں یہ کندے کی کٹنگ ہو گئی ہے میرا کندہ ہے چھ انچ میں نے تیار کرنا ہے یہاں سے میں ساڑھے پانچ کی کٹنگ کروں گا یہ بیک ہے فرنٹ جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک انچ اوپر کو بڑھا دیتے ہیں آپ نے ایک انچ فرنٹ کو اوپر کر لینا ہے چاہے چھوٹے کا ہو چاہے بڑے کا ہو میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتانا کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی ہے تو ہم بیک کی کٹنگ کرنے لگے ہیں آدھا انچ کا مارجن چھوڑ کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور انڈ پہ جا کے فرنٹ کے کندے کے ساتھ ہم نے کٹنگ کو ملا دینا ہے اس کے بعد میں پاکٹ کے نشان لگاؤں گا سائیڈ پاکٹ کے بڑے سوٹ کا ساڑھے پانچ یا پانچ پہ نشان پہلا لگتا ہے اور دوسرا نشان سات پہ لگتا ہے اور تیسرا نشان ساڑھے تین پہ لگتا ہے سائیڈ پاکٹ کا اگر بچے کیا ہے تو آپ وہ کم کر سکتے ہیں ساڑھے تین تین اتنا کہ آپ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ